بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اتھنٹک معلومات دیں کمپریٹ معلومات دیں اور میری یہ کوشش بھی رہے گی کہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں اور زیادہ نالج اور زیادہ اپشنز دوں تاکہ آپ لوگ سیکھ سکیں مزید اور اپلائے کر سکیں کوشش کیجئے گا خود ہی کیجئے گا نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمیں آپ ہماری آفیس سے ہیلپ لے سکتے ہیں اس کے اندر ہمارا آفیس بھی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اگر کوئی الیجبل ہوتا ہے جاتا وہی ہے یعنی کہ دماغ ہم رکھیے گا ہمارے پاس کوئی علادین کے چراغ نہیں ہے اس بات کو بلیو رکھتے ہوئے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں کہ الیجبل آپ کو ہونا ہے اگر آپ الیجبل نہیں ہیں تو ہو جائیے اگر نہیں ہیں تو ہو جائیے یہ ہم آپ کو وہ کر سکتے ہیں گائیڈ کر سکتے ہیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ہوں گے اس ویڈیو کو بنانا کا مقصد مین مقصد دی سیون ویزا ہے جس کے بارے میں نے کچھ ویڈیوز ابھی دیکھی ہیں جس پر مجھے شدید اطراز ہے لوگوں نے آپ کو گائیڈ جو کیا ہے انہوں نے کوشش صحیح کی ہوگی ان کی وہ نہیں ہے اس لیے میں ان کو وہاں پر ذکر نہیں کر رہا کہ ان ویڈیوزوں سے مجھ جائیں بلکہ کسی کو غلط کہنے سے اچھا ہے کہ میں آپ کو اس کی اتھنٹک معلومات دے دوں تاکہ میری جو دل میں جو شکایت آئی ہے وہ ختم ہو جائے وہ یہ ہے کہ دی سیون بات کرنے سے پہلے آپ پرتگال کو سمجھ لیں کہ جو نمبر ایک سمجھ لیں نمبر دو آنے والی ویڈیوز کا آئیڈے کر لیجئے اور جو سبسکرائبر ہوں گے جو انہوں نے بیل نوٹفیکشن آن کیا ہوا ہوگا ان کو بھی وہ ویڈیوز مل جائیں گی اگر اب تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم جسے بات کرنے جائیں گے ہمارا وہ ہوگا پرتگال کا دی ٹو ویزا جو سلف ایمپلائیٹ انٹرپنور کا ویزا ہوگا جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ سمال یا میڈیم یا کسی بھی سائز ہی کمپنی کھولن چاہتے ہیں کاروبار کرنے چاہتے ہیں تو دی ٹو ٹائپ ویزا جو ہے وہ آپ کے لئے کام آئے گا اس پر میں الگ سے بریف کروں گا پوری ویڈیو آپ کے ویڈیو پر ہوگی دی ٹری ویزا ہوگا ہائیلی کالیفائیڈ لوگوں کے لئے ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ دی ٹری میں کالیفائیڈ کر جائیں گے اس کے علاوہ دی ٹری میں کالیفائیڈ کر جائیں گے اس کے علاوہ دی ٹری میں دو کٹیگریز ہیں جو آپ کو نہیں بریف کیا گیا مجھے اس کا زیادہ رنج رہا اور میں نے اس لئے دی ٹری کا انتخاب پہلے دن کر لیا ہے ڈی سیون کو میں پہلے بریف کر چکا ہوں مگر یہاں کنفیشن کو دور کروں گا وہ یہ ہے کہ ڈی سیون ویزا کے لیے جو انسس کیا جا رہا تھا ویڈیوز کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ تو ریٹائرمنٹ کا ویزا ہے یہ کہاں اس کو لے آئے ہیں آپ کے اوپر ڈی سیون ویزا ریٹائرمنٹ کے لیے ہے اس معلومات کے اندر مجھے کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس کا ایک اگلا پہلو بھی ہے اس کا پارٹ ٹو بھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ملے گا ڈی سیون ویزا انکم پیسف انکم ہولڈرز کے لیے تو یہ بھی تو ہے نا ویزا اب جب یہ آپ دیکھ لیتے ہیں تو ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں میں نے جو ماضی ہم بات کی ہے آپ سے میں نے ڈی سیون ویزا انکم پیسف انکم ہولڈرز کے حوالے سے بات کی تھی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی ہی نہیں ہے اس کے علاوہ سٹارٹرپ ویزا ہے اس کے علاوہ ٹیک کا ویزا ہے ٹیک میں بہت ویلیو ہے اس کی اس کے علاوہ فیملی میمبرز آف یورپین یونین کا ویزا ہے گولڈن ویزا ہے ادھر ٹائپ آف ویزاز ہیں ریزیڈنس پرمنٹس ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے آنے والی ویڈیوزوں کبھی نہیں کبھی کور ضرور ہوں گے لیکن میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی کر سکتا ہوں اس ویڈیو کو ورانے کا مقصد میں نے کہا دی سیبن ہے تو اپنی چیک لیس کو آپ سمجھ لیں کہ کن لوگوں کو دی سیبن ویزا ملے گا جو میں نے آپ کو پہلے بھی ویریف کیا ہوا ہے مگر میں آپ بلکل سٹیپ بے سٹیپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو میں چیک لیس دے رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے نمبر ون ہے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کم از کم چھ مہینے یا آئیڈلی سال اور اگر آپ مجھ سے پرسنلی کہیں گے تو میں کہوں گا کہ آپ کا پاسپورٹ اچھا خاصا ویلڈ ہونا چاہیے تین چار سال پانچ سال کے لیے اور بڑا پاسپورٹ بنائے کریں ہمیشہ دس سال لڑا پاسپورٹ بنائیں چھوٹا پاسپورٹ بنائی نہ بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے آپ کو جس کے اندر آپ نے اپنی پیسف انکوم کو پروف کرنا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر مہینے کی اس طریق تاریخ ہوا رہی ہے یہ اتنی اماؤنٹ ہے روپے کے اندر اتنے اس کے پاؤنڈ یورو بنتے ہیں اتنے ہی ڈالر بنتے ہیں تو وہاں سے وہ پروف ہو جائے گا اس کے علاوہ بینک مینٹیننس سٹیفیکٹ بھی اس کے ساتھ لگ جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ایویڈنس دینا ہے یعنی کہ جب آپ کہیں جوب کرتے ہیں تو ایویڈنس دیتے ہیں آپ آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا جوب کا لیٹر ہے یہ پروف ہے یہ میرا کارڈ ہے اس کے ساتھ میرا یہ کانٹریکٹ ہے اس کے تحت مجھے یہ سیلری دیتا ہے رینٹل کے اندر جو بھی ہوتا ہے مہدے کے بغیر نہیں ہوتا آپ نہیں کہہ سکتے کہ میرا اس بندہ آگیا ہے اور میرا کوئی مہدہ اس سے ہے ہی نہیں تو کس شرط پیسے دے گا کتنے پیسے دے گا ٹرے والی انشورنس دنیا بھر میں یہ رواج قائم ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیمار ہو جاؤ گے سرپرائزنگلی آپ کو پاتا چلے گا کہ آپ کو بر دس لاکر وقت خرچہ آ رہا ہے سرپرائزنگلی آپ کو پیسے نہیں ہوں گے پھر آپ دوڑیں گے رشدار کام نہیں آئیں گے وہاں پر آپ کو انشورنس کی ضرورت پڑتی ہے اور انشورنس کور کرتی ہے آپ کی بیماری کو اور جملہ معاملات کو جو بیماری سے ریلیڈ آپ کے ہوتے ہیں اس میں کیا کور ہے کیا کور نہیں ہوتا اس میں لکھا ہوتا ہے ریٹائنئیئر ٹکٹ بک کروانا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے ریزرویشن چاہیے ہوتی ہے اس کے علاوہ دو پکچر شاہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فارم فل کرنا ہے دی سیون کا اپنا فارم ہے وہ فل فل کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو کور ریٹر لکھنا ہے کور ریٹر جو ہے اس کے اندر آپ نے آپ کو بریف کرنا ہے آپ نے آپ کو کہ میں کون ہوں میں کیا کرتا ہوں میں یہ کماؤنٹ کیسے کماتا ہوں میں کیوں میں نے پسند کیا دی سیون کو میں کیوں کئی اور پسند نہیں کیا میں وہاں پر کیوں رہنا چاہتا ہوں میں وہاں کیا کروں گا میں وہاں کیا کانٹریبیٹ کروں گا مجھے کیا اسکل آتا ہے میں وہاں پہ اور یا کام کر سکتا ہوں میرے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا میرے بیدو کو کیا فائدہ ہوگا اور میں آپ کی کونو کے اندر کس طرح کانٹریبیٹ کر سکتا ہوں میری فیملی کو اور آپ کو اور سب تمام لوگوں کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا اور ہماری میری ذات کو جب آپ کے ملک میں آئے گی تو آپ کو ٹیکس کی صورت میں کیا فائدہ ہوگا بغیرہ 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 آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھانا ہے جو کہ پرمنٹ اکومنڈیشن کا ہوگا اور اس پر ایڈریس لکھا ہوگا پرتوگال کا یعنی کہ آپ کو جانے سے پہلے ایک وہاں پر ایک بکنگ کروانی ہے جس بکنگ کے اندر آپ کی ایڈریس بھی لکھا ہوگا کہ یہ بندہ جب پرتوگال پہنچے گا تو اس ایڈریس کے اوپر یہ اپنی مستقل جو سکونت ہے وہ اختیار کرے گا اس کے علاوہ آپ کو وہاں پر اپنا انکم ٹیکس نمبر بھی جنریٹ کروانا پڑے گا اور یہ آپ کسی بھی وہاں پر جو وہاں پر ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر آپ کو ایس ایم ایس آتے ہیں یا میسیج آتے ہوں گے ابھی آتی نہیں آتے ہیں جو پاکستان پتا نہیں ہے لیکن ہمارے زمانے میں تو آتے تھے کہ انکم ٹیکس بنوالو انٹین بنوالو اور یہ آن لائن بھی ہوتا ہے اوکے لیڈنگ ایکسپینس لیڈنگ ایکسپینس پروف کرنے پڑیں گے اس کے لئے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ایک بینک اکاؤنٹ کھلنا پڑے گا اور بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کوشہ مامونٹ جو ہے وہاں پر ٹرانسور کرنے پڑے گی کوئی لکھی بھی مامونٹ نہیں ہے مگر ان سے دو تین ہزار دالر جو ہے میرے ساب سے یا یورو جو ہے میرے ساب سے ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کو اپوائنٹ بک کرنے ہی پڑے گی کانسلیٹ کے ساتھ اپنی امبیسی کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ویزا ملے گا وہ فور منت کا ویزا ہوگا ڈبل انٹری ویزا ہوگا دماغ میں رکھیے گا ڈبل انٹری ویزا ہوگا فور منت کا اور جب آپ پہنچ جاؤ گے تو نورمیل لوگ سنگل انٹری ویز کرتے ہیں دبل انٹری ویز ہی نہیں کرتے تو ان کا جو پروسس ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو جب ویزا پروسسنگ ہو رہی ہوگی اس کے بعد جب آپ پہنچ جاؤ گے پھر پروسسنگ ہو گی مگر آپ نہیں کہہ سکتے کہ جلدی کرو نا میں جلدی میں ہوں جو آن لین ارننگ کرتا ہے اسے جلدی نہیں ہوتی ہے جس کی پیسے بنکا ماری ہوتی ہے اسے جلدی نہیں ہوتی ہے ان کو بھی پتا ہے جلدی کس بات کیے آپ کی جو انکا ماری ہے وہ تو آ رہی ہے نا تو آپ کو جلدی کس بات کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دو سال کا ویزا دے دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ آزاد ہیں کام کرو جو مرضی کرو مگر نیشنلٹی نہیں ملنے والی نیشنلٹی اس کے بعد ملے گی دو سال کے بعد ملے گا پانچ سال کے ویزا اور پھر وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے پاسپورٹ کی نیشنلٹی کی تمام چیزوں کی تو اس میں فائدہ دونوں کا ہے آپ کا بھی فائدہ ہے ان کا بھی فائدہ ہے آپ اپنی فیملی کو فری میڈیکل فری ایجوکیشن جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے بیسٹ ہے آپ اپنی فیملی کو انوائرمنٹ چینج کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بیسٹ ہے آپ اپنے آپ کی ایمپرویمنٹ کے لیے کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو کہ میں یورپ کے اندر گھوم سکو ایزلی بائی روڈ جاؤں گاڑی میں بیٹھ کے جاؤں بچوں کو لے کے جاؤں تو وہ بھی کر سکتے ہو اور یہ آپ کی مرضی ہے کہ ہر آدمی کی خواہش نہیں ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں تو لہٰذا میں یہ ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ لازمی تمام لوگ ہی چلے جاؤ لیکن جو ان تمام کو eligible ہے وہ apply ضرور کرے وہ اس process ضرور آئے اور اپنی جو چھوڑی سی life ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں کر کے وہ اپنے آپ کو maximum جو experience ہے وہ gain کرے نہ کہ وہ بلک ٹھیک ہے میرے پاس ایک certain amount آ رہی ہے اور وہ ایک passive income ہے that is fine زندگی کٹ رہی ہے دال روڑی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے اسی طرح جی رہے ہیں اسی طرح مر جائیں گے اور کہتے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے تو دن نہ پورے کریں زندگی کو enjoy کریں زندگی کو کاٹے مت گزاریں یہ بہت فرق ہوتا ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو وہ میری بات سمجھ گتا ہے آنے والے ویڈیوز کے لیے چنل کو سبسکرائب کر لیجئے ایک ساتھ زندگی کو گزارنا سکھیں گے کاٹنا نہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ